میں بہت فورچنیٹ ہی ہوں کہ آپ ایکسس ٹو دیز کائنڈ آف تکس تو اس پہ ایک اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے اور ہم لوگ اس پہ فکر بھی کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں خود آؤں گا یہاں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا فرانٹ پہ ہماری جو گروپ ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ جو بھی انیشیٹیو ہم لوگ لے رہے ہیں ہم لوگ بھی ہر انجومن کے ساتھ مل کے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا نیمیریکل سٹرنٹھ جو ہے سی ون پوائنٹ سکس بیلین مسلمس وی آگ بائی ٹو زیرو فور تھری مسلمس ویل بھر در لارجسٹ پوپولیشن گروپ ان دہ ورلڈ کرسچنس انکروڈنگ کیتھولکس ان پروٹیسٹنس دونوں کو ملا کے جو پوپولیشن ہے پوری دنیا میں اس سے زیادہ پوپولیشن ہمارے مسلمانوں کی ہوگئی لیکن ہمارے جو ریفیوجی کی تعداد ہے وہ دنیا کے سکسٹی پرسنٹ ریفیوجی جو ہیں وہ مسلمان ہیں انڈیا میں جیلوں میں جو ہے پوپولیشن مسلمانوں کی وہ چالی سے ساٹھ پرسنٹ ہے تو آر بھی دیر فور دیس ٹھنگ سو دیس سمپلی فوڈ فور تھوٹ میں تو پریپیرڈ نہیں تھا سبلی بھائی نے کہا کہ نہیں آپ کی باری ہے بولنا ہی ہوگا کچھ نیکس ٹائم جب پریپیرڈ ہو کے آؤں گا تو وہ کچھ زیادہ فوڈ فور تھوٹ دے پاؤں گا سو میں بہت شکر گزار ہوں بیہار انجمن کا آپ سبھی دوستوں کا میرے لئے کبھی بھی کوئی خدمت ہو انڈیا میں یا یہاں تو ہمیں یاد کریں گے تینکیو سو مچ بہت شکریہ جناب غزنفر علی خان صاحب تاخیر ہوتا جا رہا ہے اس کے لئے معذرت خواہوں لیکن غزنفر علی خان صاحب جو شخصیت یہاں پہ بیٹھی ہے اس کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں اور میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے بس چند ماہ قبل ہی ننندر موڈی کا بھی انٹرویو لیا ہے اس تعلق سے میرے پاس ہیں کچھ لیکن میں چونکہ تاخیر ہو جائے گا تو میں نہیں بولوں گا اور میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں بیہار انجمن جبیل چیپٹر کے کنوینر جناب فخر الدین علی حمد صاحب سے کہ آپ انسٹالیشن کی رسم کو نہیں بھائیں جناب